بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ نواقفیت کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 9-11 عورتوں سے نکاح فرمایا ہے تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انظام لگانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من دارک شہبت پرست انسان تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح کو بگاڑ کر آپ پر کیچڑ اچھانتے ہیں لیکن اس سلسلے میں دو تین باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ نے اس دنیا کے اندر تیرسٹھ سالہ زندگی مزاری سکسٹی تری ائرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہے سکسٹی تری ائرز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا نہ سکتا ہے پہلا حصہ پچیس سال سے لے کر پچپن سال تک یعنی ٹوئنٹی فائنڈ یئرز سے لے کر ففٹی فائنڈ یئرز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے ففٹی فائنڈ سے لے کر سکسٹی تک پچپن سے لے کر ساٹھ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے ساٹھ سے لے کر تیر سٹھ تک یعنی سکسٹی سے لے کر سکسٹی تری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی کا تیسرا حصہ ہے تو پہلا حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے بچیس سالے کے پچپن اس میں آپ نے صرف ایک بیوی اپنے پاس رکھی اور وہ بیوی تھی حضرت ختیجہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پیدا ہوئی اس کے بعد پچپن سے لے کر ساٹھ تک کی جو آپ کی زندگی ہے یعنی پانچ سال کی جو زندگی ہے اس میں آپ نے بہت ساری عورتوں سے نکاح فرمایا ہے پھر ساٹھ سے لے کر تیر سٹھ تک کی جو زندگی ہے اس میں آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ صرف پانچ سال کی زندگی ایسی رہی پچپن سے لے کر ساٹھ تک اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ عورتوں سے نکاح فرمایا تو آپ نے ان عورتوں سے نکاح کیوں فرمایا اس کی وجہ جو ہے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے بعض عورتیں ایسی تھی جو جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا وہ بڑی افسردہ اور بڑی غمگین رہتی تھی تو ان کو تسلی دینے کے لیے آپ نے ان سے نکاح فرمایا اور بعض عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لے نکاح فرمایا تاکہ ان کو علم دین سکھایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دین سکھایا تو ان کی وجہ سے عورتوں نے دوسری عورتوں نے علم دین سکھا اور بعض عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دینے کی خاطر چونکہ وہ اپنے قبیلے کی عزت دار خاتون تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دینے کی خاطر نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے جو نکاح فرمایا مختلف مسلحتوں سے نکاح کرمایا ہے اور ایک بات ہم لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ پچپن سے لے کے ساٹھ تک پانچ سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں ارتوں سے نکاح کرمایا ہے وہ عورتیں یا تو طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی کوئی بھی عورت سوائے حضرت عائشہ علیہ اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی عورت ان میں سے باگرہ نہیں تھی یعنی ان کی پہلی شادی نہیں تھی دوسری یا تیسری شادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی شہوت پرست انسان تھے اس لیے کہ انسان کی جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ پچیس سے لے کے پچاس یا جو ہے ساٹھ تک کی یعنی پچیس سے لے کے پچاس تک کے عام طور پر لوگ بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمانے کے اندر صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا آپ کے پاس صرف ایک بیوی تھی بچپن سے لے کے ساٹھ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کی ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ بلکل غلط الزام اور یہ متعدد شادیوں کا رواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ڈالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی آپ پہلے شخصیت نہیں تھے جنہوں نے اتنے نکاح کی ہیں تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہودیوں کے بنی اسرائیل کے جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے بھی بہت سارے نکاح کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھی حضرت یاقب علیہ السلام کی تین بیویاں تھی حضرت دعوت علیہ السلام کی چار بیویاں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں تھی اور خود ہندوؤں کے جو شری رام جی ہے شری رام جی کے جو والد ہے ان کے والد کا نام تھا راجہ دشرت راجہ دشرت کی بھی کئی دینیاں تھی اور پریشن جی کے بارے میں خود ویکی پیڈیا کے اوپر نکھا ہوا ہے کہ سولہ ہزار ایک سو ان کی دینیاں تھی تو ان لوگوں کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف حسد اور مغد کی محیات پر کرتے ہیں ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بلکل غلط اعتراض کیا جاتا ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو ان باتوں پر اور کرنا چاہئے ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے زمانے میں جادوگر کہا گیا کاہین کہا گیا شاعر کہا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ انظام اس زمانے کے عرب لوگوں نے لگایا ہے لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر اونی نمت